اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما حضرین اگرامی گزیشتہ ہفتے کے درس میں ہم لوگوں نے محمد بن عبدالوہب رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا ایک حصہ سنا جس میں امام محمد بن عبدالوہب رحمت اللہ علیہ نے عیئینا نام کے شہر میں آپ نے کیا دعوتی کام کیا کیا کہ آپ کے وہاں پر دعوتی کارنامے تھے یہ تمام باتیں ہم نے سنی اور آخر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ شہر عیئینا کو اس کے حاکم کا ایک خط ملتا ہے جس میں اس نے بیان کیا ہوتا ہے کہ یا تو محمد بن عبدالوہب رحمت اللہ علیہ کو تم اپنے شہر سے نکال دو یا پھر ان کا قتل کر دو یہ بات لے کر عیئینا کا حاکم یا گورنر محمد بن عبدالوہب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آتا ہے ان کی خدمت میں آکر خط پیش کرتا ہے اور آخر کار یہ بات محمد بن عبدالوہب رحمتاللہ علیہ سے کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ شہر چھوڑ کر چلے جائیں محمد بن عبدالوہب رحمتاللہ علیہ پیدل ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ بھی احتمام نہیں کیا سواری کو جانے کے لیے بھی اس نے کچھ مہیا نہیں کیا بلکہ امام محمد بن عبدالوہب رحمتاللہ علیہ پیدل ہی اپنے پیروں پر چلتے ہوئے محمد بن عبدالوہب رحمت اللہ علیہ عویینہ سے نکل جاتے ہیں عویینہ سے قریب اور ایک شہر پایا جاتا ہے جس کا نام درعیہ ہے درعیہ میں محمد بن عبدالوہب رحمت اللہ علیہ کے کئی سارے شاکرد ہوتے ہیں عویینہ میں جس وقت آپ کا درس چلتا تھا تدریس جس وقت چلتی تھی اس وقت آس پاس کے شہر سے کئی سارے لوگ آ کر محمد بن عبدالوہب رحمت اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے تو انہی میں سے کئی سارے لوگ درعیہ نام کے شہر کے ہوا کرتے ہیں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد قریب کا جو شہر ہے وہ درعیہ ہے وہیں پر چلے جانا میرے لئے مناسب ہے لہذا محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ یہاں سے نکلتے ہیں تو تقریباً رات کے وقت درعیہ نام کے شہر میں پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کا ایک شاکرد ہوتا ہے محمد بن سویلم محمد بن سویلم ان کے گھر میں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ قیام کرتے ہیں رہتے ہیں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص شاکرد تھا آپ کا بہت ہی زیادہ معتقد تھا ماننے والا تھا ظاہری طور پر اس نے تو محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتا ہے لیکن اندرونی طور پر یہ پریشانی رہتی ہے کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے ایک الگ سا خوف اس کے دل میں رہتا ہے کہ ان کو اگر میں اپنے گھر میں رکھوں گا تو کہیں ہمارے گھر والوں کے اوپر مسئیبت نہ آ جائے لیکن محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ ان کو تسلی دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے کے لئے میں آیا ہوں اللہ کی دعوت لے کر آیا ہوں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی مسئیبت نہیں نازل کرے گا لہٰذا شاکرد کو کچھ تسلی ہو جاتی ہیں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ انہی کے گھر میں رک جاتے ہیں اب آس پاس کے جو شاکرد تھے یا پھر درعیہ شہر میں اس مقام پر جو شاکرد تھے ان کو خبر مل جاتی ہیں کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اپنے فلان شاکرد کے گھر میں رکے ہوئے ہیں لہٰذا لوگ چھپے ہوئے کیونکہ اب حاکم کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نام کا ایک آدمی ہے جو دعوت کا کام کر رہا ہے لہٰذا لوگ چھپ چھپ کر آ کر محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ سے درس حاصل کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں تو اسی دوران کئی ساری روایتیں ہیں کہ اس دور میں جو وہاں پر محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ اس شہر کے حاکم تھے اس شہر کے گورنر تھے درعیہ نام کے شہر کے گورنر محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ تھے ان کو محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی دعوت پہنچتی ہے روایتوں میں اختلاف آیا جاتا ہے کہ ان تک دعوت کیسے پہنچی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو خود خبر مل گئی خود آ کر محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے سامنے آ کر انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان تک یہ پیغام پہنچایا بہت سارے علماء نے جس روایت کو راجع قرار دیا ہے وہ یہ کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے پاس جو شاکر درس حاصل کرنے کے لئے آتے تھے ان میں خواتین بھی ہوا کرتی تھی یعنی عورتیں بھی آ کر محمد بن عبدالوحاب سے درس حاصل کیا کرتے تھے انہی خواتین میں سے محمد بن سعود کی بیوی بھی آیا کرتی تھی وہ بھی آ کر محمد بن عبدالوحاب کی تعلیمات کو سنتی ابن عبدالوحاب کی کیا دعوت ہے اس کو سن لی اس کے بعد اس کو احساس پیدا ہوا کہ میرا جو شوہر ہے وہ اس شہر کا حاکم ہے گورنر ہے اس تک یہ معاملہ پہنچنا چاہیے لہٰذا اپنے شوہر کو نصیحت کرتی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے صحیح دعوت صحیح اسلام صحیح عقیدے کو پھیلانے والا تمہارے اپنے شہر میں آ گیا ہے اور تمہیں اس کی موافقت کرنی چاہیے اس کی تائید تمہیں کرنا چاہیے اور اس کی تائید میں اپنی طرف سے جو ہو سکے تمہیں اس کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے اور یہ نعمت محمد بن عبدالوحاب کی شکل میں تمہارے پاس خود چل کر تمہارے شہر کو آئی ہے محنت کر کے تمہیں جا کر لینا نہیں پڑ رہا ہے بلکہ تمہارے شہر کو وہ خود تشریف لائے ہیں لہٰذا جا کر ان کا استقبال کرو اور ان کی دعوت کو قبول کرو بی بی کی بات کا اثر شوہر پر ہو جاتا ہے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں محمد بن سعود خود آتے ہیں اور آ کر بیعت کر لیتے ہیں یعنی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دعوت دیں گے اس کو میں قبول کروں گا جو بھی صحیح عقیدہ آپ سکھائیں گے وہ آپ پھیلا سکتے ہیں میری طرف سے اپنی جانب سے جو ہو سکے میں آپ کی مدد کروں گا اسی کے ساتھ ساتھ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ سے محمد بن سعود جو ہے دو شرطیں رکھتے ہیں بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ دو شرطیں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میری دو شرطیں ہیں کیا شرطیں ہیں پہلی شرط یہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ نے چونکہ یہ دعوت صحیح ہے تو اللہ آپ کو فتح دے گا کامیابی دے گا آپ بہت زیادہ شہرت پائیں گے بہت زیادہ مشہور ہوں گے اس شہرت کے بعد آپ کی ناموری کے بعد آپ یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے جتنا بھی آپ کی دعوت پھیل جائے آپ ہمارے ہی ساتھ رہیں گے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چلو میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے جتنے دن میں دنیا میں رہوں گا تمہارے ساتھ رہوں گا اگر میری موت بھی ہوتی ہے تو تمہیں لوگوں کے درمیان ہوگی میں اس شہر کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں دوسری شرط محمد بن سعود یہ رکھتے ہیں کہ میں اپنے ماتحتوں سے اپنے شہر والوں سے جب یہ لوگ کھیت کاٹ کر بیش دیتے ہیں غلہ اس وقت ان سے کچھ مخصوص ٹیکس لیتا ہوں جو کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ان لوگوں سے ٹیکس لیتا ہوں اس ٹیکس سے آپ مجھے منع نہیں کریں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یہ ٹیکس مت لو ایسا نہیں کہنا آپ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اس شرط کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قریب میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں اتنا مال دے گا کہ یہ ٹیکس لینے کی ضرورت ہی تمہیں نہیں پڑے گی اس پر بات ختم ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان معاملہ تیپ آ جاتا ہے اور یہاں سے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اپنی دعوت کو پھر سے پھیلانے لگتے ہیں تو اس حیثیت سے درعیہ نام کا جو شہر ہے یہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے لئے دعوت کا ایک نیا مرکز بن جاتا ہے ایک نئی جگہ بن جاتی ہے یہاں سے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ قرآن کی تفسیر ہو احادیث کی تشریح ہو فق ہو اصول فق ہو اصول حدیث ہو بہت سارے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کا درس اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں اور اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتے تھے ان کو کبھی کوئی تکلیف آتی تو محمد بن عبدالوحاب کے پاس مال تو نہیں ہوتا لیکن مالداروں سے قرض لے کر ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے تو شاگردوں سے ان کا بڑا ہی لگاؤ تھا جس کی وجہ سے دور دور سے لوگ آ کر درعیہ میں رک کر وہیں پر کچھ دن رکھ کر محمد بن عبدالوحاب سے علم حاصل کیا کرتے تھے اور اسی طرح یہ دو سال تک مرحلہ چلتا ہے یعنی صرف لوگوں کو نصیحت کرنا جو شاگرد آتے ہیں ان کو تعلیمات دینا ان کو قرآن حدیث سکھانا شرک سے دور رکھنا بلعال سے دور رکھنا یہی معاملہ شاگردوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے دو سال کے تقریباً مدت کے بعد محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ دعوت کے میدان میں ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہیں قدم آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک محمد بن عبدالوحاب صرف اپنے شاگردوں تک اپنی دعوت کو رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد خطوط کے ذریعے لکھ کر دوسرے لوگوں تک دعوت پھیلاتے ہیں اس کو جہاد باللسان کہا جاتا ہے یعنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیمات پھیلانا اور اسی طریقے سے قلم کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام دینا یعنی کتابیں خط لکھ کر لوگوں کے درمیان بھیجنا کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو غلط ہیں صحیح اسلام یہ ہے شرک سے دور آ جاؤ بدعات سے باز آ جاؤ اس طریقے سے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ ایک نیا قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ لوگوں کے نام اور خصوصاً جو اطراف کے شہر میں بہت بڑے حکام رہتے ہیں گورنر ہوتے ہیں ان کو خط لکھتے ہیں خط لکھ کر اسلام کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں کہ جس اسلام کو تم اصل اسلام سمجھے ہوئے ہو وہ صحیح اسلام نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے روح سے جو اسلام تم تک پہنچ رہا ہے اس کو مان لو محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کہ یہ خطول بہت سارے گورنر کو بہت سارے حاکیموں کو بہت سارے بادشاہوں تک پہنچ جاتے ہیں ان میں سے بعض حکام جو ہے صحیح جواب دیتے ہیں کہ آپ کی جو دعوت ہے وہ صحیح ہے قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے لیکن کئی سارے حکام اس کو ٹھکرا دیتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو اپنی دولت کا اپنے پاور کا ختم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے اس وجہ سے یہ لوگ اس دعوت کو نہیں مانتے نتیجے میں یہ لوگ محمد بن عبدالوحاب کے اوپر اعتراضات کرنے لگتے ہیں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے آپ یہ جو اسلام کی شکل میں ایسا بتانا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ہر اعتراض کا جواب محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ لکھ کر بھیجتے ہیں تو اسی درمیان کئی ساری تصانیف یعنی کسی کے شبہے کا کسی کی غلطی کا جواب دیتے ہوئے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کئی ساری کتابیں لکھ دیتے ہیں الغرز یہ ایک دعوت کا نیا مرحلہ تھا جس میں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ زبان کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے لکھ کر دوسروں تک اسلام کا پیغام انہوں نے پہنچایا اور اسی کو پہنچاتے ہوئے کئی سارے لوگ آ کر آپ سے مناظرہ کرتے ہیں مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ بحث و مباحثہ کرنا آمنے سامنے بیٹھ کر میں اپنی بات رکھتا ہوں وہ اپنی بات رکھیں گے دونوں ایک نتیجے پر پہنچ کر دلائل کی روشنی میں کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور کوئی ایک مدے مقابل یا پھر کوئی ایک ٹیم جو ہے کسی اور کی بات مان لیتی ہے یہ بھی بہت سارا چلتا ہے تو ایسی صورت میں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی دعوت اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے اب یہ دعوت کا مرحلہ بھی ختم ہو جاتا ہے سب سے پہلے اپنے شاکردوں کو نصیحت کی اس کے بعد لوگوں تک زبان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا اس کے بعد خط و کتابت کے ذریعے سے لکھ کر لوگوں تک محمد بن عبدالوحاب نے پیغام پہنچا دیا اس کے بعد محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہیں دعوت کا ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے جہاد کا اعلان کرتے ہیں یہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تلوار سے لڑ کر لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لانا یہ بات یاد رکھیں شریعت اسلامیہ بھی یہی بات بتاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو دعوت دو تو زبان کے ذریعے سے دو آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ کر دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی ابتدائے زمانے میں جتنی زیادہ مسئیبتیں ہو سکتی تھیں برداش کی لیکن زبان کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے دعوت دی لیکن اس دوران جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں وہاں پر آپ کے ایک مستحکم فوج بن جاتی ہیں اب اللہ کے نبی جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں اسی طریقے سے محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ درعیہ میں جب آ جاتے ہیں لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں تو کئی سارے ان کے شاکر جمع ہو جاتے ہیں اور فوجی قوت بھی ان کے پاس آ جاتی ہیں تو محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ جو ہے جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ زبان کے ذریعے سے بھی سمجھا لیا خطو کتابت کے ذریعے سے بھی ان کو پیغام بھیج دیا لوگوں نے بحث کیا اس کا جواب بھی محمد بن عبدالوہاب نے دے دیا لیکن اب بھی اگر کوئی آدمی صحیح دعوت کو مان نہیں رہا ہے سچ مان لیجئے کہ اس کو اب سختی کی ضرورت ہے دلائل سے یہ ماننے والا نہیں ہے باتوں سے یہ بات ماننے والا نہیں ہے اب اس کو سختی کی ضرورت ہے لہٰذا محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دعوت کا اعلان کر دیتے ہیں دعوت کے جہاد کے راستے میں محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ کہ گیارہ سو ساٹھ پر پانچ ہجری میں محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک لشکر تیار ہوتا ہے انہی کے شہر کے قریب قریب میں بعض لوگ مل کر محمد بن عبدالوہاب کو مارنے کے لئے ان کی فوج کو شکست دینے کے لئے بعض لوگ تیار ہو جاتے ہیں اس کی خبر محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کو مل جاتی ہے تو محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ جو اس وقت کے حاکم تھے محمد بن سعود ان کے لڑکے تھے عبدالعزیز بن محمد یہ بھی بڑے سپاہ سالار تھے تو ان کی قیادت میں آٹھ سو سواروں کو لے لیتے ہیں آٹھ سو سپاہیوں کو لے کر ان کے خلاف جا کر جنگ لڑتے ہیں جس میں اللہ کی مدد سے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کامیاب ہو جاتے ہیں انہی کی جیت ہو جاتی ہیں اور اس جیت کے نتیجے میں اطراف و اکناف کے جتنے علاقے تھے سب پر یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ ان کے پاس اب فوج بھی آ چکی ہے کیونکہ ایک بڑے لشکر کو انہوں نے شکست دے دی جس کے نتیجے میں لوگوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے اور لوگ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے خلاف سازشیں کرنا کم کر دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو فوج محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے تیار کی تھی اندرونی طور پر درعیہ میں یا پھر نجد کے علاقے میں جتنی ساری مخالفتیں محمد بن عبدالوحاب کے خلاف اٹھی اسی فوج کے ذریعے سے ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اندرونی مسئلہ تھا لیکن نجد کے باہر بھی یہ جو ایک علاقہ ہے نجد کا پورا بہت بڑا اس کے باہر بھی کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہوتے ہیں چنانچہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قبیلہ خالد کے نام سے ایک مشہور قبیلہ تھا اور اسی کا ایک بادشاہ تھا عرائعر کے نام سے یہی آکر محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کو عینہ سے نکالنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا لہذا اس کو جو ہے احساسے نکال دیا جاتا ہے تو یہ دوسرے علاقے میں آ کر حاکم بن جاتا ہے گورنر بن جاتا ہے اور یہ اب فوج جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے محمد بن عبدالوحاب کے خلاف سازش کرنے کے لئے ان کے خلاف بات کرنے کے لئے جنگ کرنے کے لئے لہذا ایک بہت بڑی فوج لے کر یہ درعیہ پر حملہ کرتا ہے کئی سارے لوگوں کو تقریباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ساٹھ ستر لوگوں کو یہ محمد بن عبدالوحاب کے شاکردوں میں سے قتل کر دیتا ہے لہذا محمد بن عبدالوحاب بھی اپنے شاکردوں کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے جاتے ہیں اس سے جہاد کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں اور اس کو شکست دے دیتے ہیں اور خود جیت حاصل کر کے واپس درعیہ آ جاتے ہیں یہ ایک اور بہت بڑی کامیات بھی تھی محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے لئے کہ آپ نے ایک بہت بڑی فوج کو شکست دے دی اسی طریقے سے خارجی جو حملے محمد بن عبدالوحاب کے اوپر ہوئے ان میں سے ایک حملہ ایک شیعہ کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ بھی آ کر محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے اوپر بہت بڑی فوج لاکر حملہ کرتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کئی سارے محمد بن عبدالوحاب کے شاکرد مارے گئے اور تقریباً سو آجمیوں کو اس نے اپنا قیدی بنا لیا تھا غلام بنا لیا تھا اب محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی فوج کو اس سے شکست حاصل ہو جاتی ہے محمد بن عبدالوحاب یہاں پر اس سے ہار جاتے ہیں ابھی فوج بنی تھی دو تین لوگوں سے لڑ کر انہوں نے اچھی خاصی اپنی طاقت جمالی تھی لیکن اس کے حملے سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے لیکن یہاں پر محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ حکمت عملی یہ اختیار کرتے ہیں کہ اس آدمی سے کامپرومائز کر لیتے ہیں مسالحت پر آ جاتے ہیں کچھ مال اس کو دے کر اپنے قیدی جو سو قیدی وہ پکڑ چکا تھا اس کو چھڑا کر محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اپنے پاس لا لیتے ہیں اسی طریقے سے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے دور میں جو بات ذکر کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت میں مکہ کا جو حاکم تھا مکہ جو مکت المکرمہ ہے اس کا جو حاکم تھا اس نے جو سب سے بڑا خلیفہ تھا مسلمانوں کا اس کو خط لکھا تھا کہ نجر کے علاقے میں محمد بن عبدالوحاب نام کا ایک آدمی آیا ہے جو اس طریقے سے دعوت پھیلا رہا ہے خلیفہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تمام علماء مل کر اس کا قتل کر دو تمام علماء مل کر اس کے خلاف قتل کا پروانہ جاری کر دو لہذا محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے شاکردوں میں سے کسی کو بھیجئے ہم علماء کی ٹیم یہاں پر جمع کیے ہوئے ہیں مکہ میں ان سے ہمیں بحث و مباحثہ کرنا ہے لہذا محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اپنے ہی ایک شاکرد عبدالعزیز کے نام سے ایک آدمی کو وہاں سے بھیجتے ہیں یہ آ کر مکہ کے علماء سے مناظرہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی دعوت کیا ہے یہ ہی قرآن و سنت کا صحیح موقف ہے یہ تمام چیزیں واضح کرنے کے بعد مکہ کے علماء بھی تسلی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ جو دعوت دے رہا ہے یہ ہی صحیح ہے لہذا اسی طریقے سے مکہ اور ان کے درمیان ایک اچھا تعلقات ایک اچھے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں لیکن پھر حاکم وہاں بدلتا ہے گورنر بدلنے کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں دو تین گورنر بدلتے ہیں دو تین گورنر بھی محمد بن عبدالوحاب کے خلاف ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اب جنگ کرنا لازم آ جاتا ہے عبدالعزیز جو اس سے پہلے گئے تھے ان کے خلاف بھی کچھ سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کے جو فرزن تھے یہ آ کر ایک بہت بڑا لشکر لے جاتے ہیں پھر مکہ کے جو اطراف و اقناف کے جو شہر تھے وہاں کی لشکروں کو فوج کو شکست دے دیتے ہیں اور یہاں تک کا پورا علاقہ ان کی فتح میں آ جاتا ہے ان کے علاقے میں آ جاتا ہے اسی درمیان گیارہ سو ستر پر آٹھ میں اس قبیلے کے جو گورنر تھے درعیہ کے جو گورنر محمد بن سعود تھے جن سے بیعت ہوئی تھی ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے بعد انہیں کے انتقال کے بعد عبدالعزیز بن محمد رحمت اللہ علیہ کو ان کا جانشین بنا دیا جاتا ہے یعنی ان کے بعد ان کے ہی بیٹے کو ان کا جانشین بنا دیا جاتا ہے اور ان کی جانشینی میں ان کی گورنری میں اسلام کے بہت سارے کام مکہ سے یا پھر درعیہ نام کے شہر سے بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں تو اسی طریقے سے دعوت کا کام چلتا رہتا ہے اور یہ جو جنگیں ہوئی اس میں محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اس اعتبار سے کہ نجد کا پورا علاقہ ان کے پاس آ گیا اسی طریقے سے سعودیہ کا جو مکہ مدینہ کے جو یہ اطراف کے قبائل ہیں یہ بھی ان کے علاقے میں آ جاتے ہیں یہ پوری اسلامی مملکت کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو آپ کو پوری سعودی حکومت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں اب جو سعودیہ نام سے یہ مملکت بسی ہوئی ہیں یہ محمد بن سعود یا پھر ان کے بعد ایک آتے ہیں سعود بن عبدالعزیز انہی میں سے کسی کے نام پر یہ مملکت کا نام رکھا گیا ہے یہ کنٹری کا نام رکھا گیا ہے سعود سے سعودیہ یہی سے یہ پوری تاریخ پھیلتی ہے یہ بہت لمبی تاریخ ہو جائے گی لیکن محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں نجد کا علاقہ اور یہ مکہ وغیرہ کے اطراف کے علاقے پوری طریقے سے ریاض کا علاقہ پورا یہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے قبضے میں آ جاتا ہے یہ پوری فتح حاصل کر لینے کے بعد محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ پورے مملکت کے یعنی کنٹری کے جتنے بھی پوری ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ عبدالعزیز کے ہاتھ میں سوم دیتے ہیں کہ آپ یہ ذمہ داریاں سنبھالو میں جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لئے کافی ہوں عبادت میں اپنے شاکردوں کو نصیحت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن عبدالعزیز بن محمد جو ہیں جو کوئی بھی مسئلہ ان کو پیش آتا ہے سیدھے محمد بن عبدالوحاب کے پاس آتے ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اپنی حکومت میں کوئی کام کرتے ہیں اس طریقے سے ایک اچھے خاصے تعلقات دونوں خاندانوں میں بن جاتے ہیں یہی بات آج آپ بھی دیکھیں گے سعودیہ میں آپ اگر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا حکومت کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کو سمالنے کے لئے آل سعود کے نام سے ایک خاندان ہے سعودیہ جس سے بنا ہے یہ سعود محمد بن سعود ہو یا پھر ان کے آباد آنے والے ایک سعود تھے ان کے نام سے ہے انہی کے خاندان کے لوگوں کو آل سعود کہا جاتا ہے اور وہی بر دین کی جتنے کام ہیں یعنی دعوت کا کام ہو دین پھیلانے کا کام ہو دینی مسائل جتنے ہیں ان کو سمالنے والے آل شیخ کے نام سے جانے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی عالم آپ کو آج بھی ایسا ملے گا جو دینی مسائل سمال رہا ہو اور اس کا تعلق آل شیخ سے ہوگا آل شیخ کا مطلب شیخ کے خاندان والے اور یہ شیخ سے مراد محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ ہے آج بھی یہی تعلقات ان دونوں کے درمیان پائے جاتے ہیں کہ کنڈری کے حکومتی جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ آل سعود سمالتے ہیں اور دین کے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے خاندان والے ہی سمالتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو شروعات ہوئی تھی وہ اسی دور میں محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے دور میں شروعات ہو گئی تھی یہ تمام کام ہو جانے کے بعد حکومتی ذمہ داریاں پوری کی پوری عبدالعزیز کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں تقریباً محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علی کی وفات کا جو تذکرہ ملتا ہے بارہ سو چھے ہجری میں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت آپ کی عمر جو ہے تقریبا نوت پر دو سال کی تھی نوت پر دو سال کی عمر میں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی انتقال کر جاتے ہیں ایک بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ محمد بن عبدالوحاب کے انتقال کے وقت آپ کے پاس کچھ بھی مال ہی نہیں تھا کچھ بھی مال نہیں تھا جو آپ نے اولاد اور چھوڑے تھے اور جو علم چھوڑا تھا وہی آپ کی وراثت تھی حالانکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں محمد بن عبدالوحاب خود ایک سپہ سالار کی حیثیت سے جنگیں انہوں نے لڑی بہت سارا مال غریمت ان کو حاصل ہوا لیکن محمد بن عبدالوحاب کی خصوصیت یہ تھی کہ جو بھی مال آتا ضرورت مندوں میں تخصیم کر دیتے اپنے شاکردوں میں تخصیم کر دیا کر دیتے وفات کے بعد محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی کے پاس کچھ بھی مال بچا ہوا نہیں تھا اس کے بعد بھی دعوت کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ کی اولاد نے سمالی اور الحمدللہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آل شیخ کے کئی سارے ایسے علماء ہیں جو سعودیہ میں آج بھی دین کی ذمہ داری سمال رہے ہیں اس کے بعد محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی کے کچھ صفات مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ آپ کے صفات کیا تھے اور آپ کی کچھ کتابیں ہیں جن کا تعارف مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے متعلق بات کی جائے گی آج کے درس میں ہم اسی پر اپنی بات کو روک لیتے ہیں کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علی کے زندگی کے حالات یہاں پر ختم ہوتے ہیں کچھ آپ سے جڑی ہوئی باتیں ہیں جو اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھ کر اس کے بعد انشاءاللہ باقیدہ طور پر ہم لوگ کتاب التوحید جو آپ ہی کی ایک کتاب ہے اس کی شرح آپ کے سامنے کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی دعوت کو سمجھتے ہوئے دوسروں تک اس کو پھیلانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے صحیح اسلام پر عمل کرتے ہوئے اسی پر مرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آده و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت اللہ